سر سیالکوٹ انڈسٹری کے جو مسائل ہیں ذرا وہ تو ہمیں بیان کریں کیا کیا ہیں آپ ظاہرہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں چیزیں آپ لوگ بہتر جانتے ہیں سرجیکل ایک بڑی ایکسپورٹ ہوتی تھی وہ بھی پریشر میں ہیں اسپورٹس گوڈز بڑی ایکسپورٹ ہوتی تھی وہ بھی پریشر میں ہیں تو سر کیا پروڈکس کے حوالے سے ذرا اور پھر سیالکوٹ انڈسٹری کے حوالے سے کیا بڑے بڑے اور چیدہ مسائل ہیں دیکھیں جی خوگر صاحب میں تھوڑا سا آپ کو اس کی سیالکوٹ کی ورث بتا دوں آپ کو لیکن یہاں پہ بے شمار برینڈ دنیا بر سے برینڈ آتے ہیں جو کام کرتے ہیں تو یہاں سے منفیکچرنگ کرتے ہیں لیکن اس کی دوسری سائیڈ پہ جو پکچر ہے نا یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ راو میٹیریل لی ہیں اب وہ سارا راو میٹیریل ہم نے چائنہ سے امپورٹ کرنا ترکی سے کرنا ہائی لینڈ سے کرنا کہیں سے بھی کر کے ہم یہاں پہ منفیکچر کر رہے ہیں اب ہماری کاؤس تو انکریر ہوگی جب ہم اس کو امپورٹ کریں گے ہماری سپورٹس اتنی نہیں ہے جتنی ہماری امپورٹس ہیں یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہمارے راو میٹیریل کا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کاؤس افیکٹیو پرائس ہی نہیں مارکٹ میں انٹریڈیوز کر سکتے تب ہی بھی نہیں ہم کر سکتے اور ہم اپنے آپ اوپر اس طرح نہیں لے کے جا سکتے جب تک ہم کاؤس افیکٹیو پروڈکٹ نہ بنائیں اور وہ تب ہی ہوگا جب ہم بجلی ہماری ہو سستی گیس ہماری سستی ہو سبسیڈیز ملے ہمیں اس اکومت نے یہ بہت اچھائی کام کیا جی جو سینٹ اکام